حضرین اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی تھی حدیثِ غدیرِ خم جو کہ مشہور روایت ہے من کنت مولا فعلی مولا یا من کنت مولا فہذا علی مولا کیا مطلب ہے اس کا اور لوگ اس کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں آئیے اس حقیقت کو آج معلوم کرتے ہیں این الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة البقرة عوض بالله من الشيطان الرجيم اللّه وليّ الَّذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى في سورة الأحزاب عوض بالله من الشيطان الرجيم النبي أول بالمؤمنين من أنفسهم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ حضرینِ اگرامی پردنشین خواتینِ مِلَّت خُدْوَائِ مَسْسُنَا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة البقرة کی آیت نمبر دوسو ستاون ٹو ففٹی سیون پڑھی ہے اور اسی طرح سے سورة الأحزاب کی آیت نمبر چھے پڑھی ہے تقریباً دو مہینے قبل آپ احباب کی خدمت میں ایک موضوع لے کے حاضر ہوا تھا اور وہ ہے کہ آلِ بایت کی آڑ میں صحابہ اکرام پر لانتان صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا اس وقت ہم نے یہ معلوم کیے کہ عظمتِ صحابہ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے بالعموم سارے صحابہ عدول ہیں عادل ہیں ان پر ایمان رکھنا ہر مومن کے ایمان کا جزوے لا ینفق ہے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک تیبی بوگز رکھنا نفرت رکھنا عداوت رکھنا اللہ سے نفرت رکھنے کے برابر ہے کیونکہ اللہ کے انتخاب ہیں وہ نبی سے نفرت کرنے کے برابر ہیں کیونکہ نبی نے ان سے محبت کیا ان کو برا بھلا کہنا اپنے دین و ایمان کو برباد کرنے کے برابر ہے اور اس سسلے میں ہم نے قرآن و حدیث طلف سالحین کے اقوال کے ذریعے سے معلومات حاصل کیے پھر اس کے بعد ہم نے یہ معلوم کیے تھے کہ آلِ بائت کا مفہوم کیا ہے آلِ بائت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہاں ہیں شامل ہاں ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو آپ کے آلِ بائت سے خارج کرتے ہیں ان کے پاس محض ہر دھرمی کے علاوہ کوئی تھوس مضبوط دلیل نہیں ہے قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کر کے سورة الہزاب میں فرمایا یا نساء النبی کہہ کر فرمایا اہل البائت کہ آلِ بائت ہیں اور ہر زبان میں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ گھر والے تو ظاہر سی بات ہے اس میں گھر والی اہلیہ اردو میں کہتے ہیں اہلیہ اہل سے اہلیہ تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ شامل ہاں ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ وضع کیلئے اپلائی کریں اور آپ کہیں کہ میری بیوی جو میرے گھر والوں میں سے نہیں ہے تو بیچاری کہاں جائے گی آپ کے فیملی ممبر کے طور پر ہی ان کا انتخاب ہوتا ہے ان کا تارو پر پہچان ہے حضرین اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی تھی حدیث غدیرِ خم جو کہ مشہور روایت ہیں من کنتو مولا فعلی مولا یا من کنتو مولا فہادا علی مولا کیا مطلب ہے اس کا اور لوگ اس کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں آئیے اس حقیقت کو آج معلوم کرتے ہیں حضرین خدبائی مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة البقارہ کی آیت نمبر دو سو پچاس پر ساتھ پڑھی ہے اللہ نے اس میں فرمایا اللہ والیگل لدین آمنو اللہ تعالی ایمان والوں کے ولی ہیں ولی سے مولا ہیں اس کو دماغ برکھی تو اللہ کے لیے بھی لفظ ولی اور لفظ مولا کا استعمال ہوا ہے سورة البقارہ کے آخر میں کیا فرماتے ہیں انت مولانا اے اللہ تو ہمارے مولا ہے نا آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے ولی ہیں مولا ہیں اللہ کیا کرتا ہے یو خرجہم من الظلمات الان نور اللہ تعالی اپنے ولیوں کو اپنے دوستوں کو ہر طرح کی تاریکیوں سے شرک و بیدات اوہامات و خرافات اور مختلف طرح کے باطل اعتقادات سب تاریکیوں سے نکال کے نور تاریکیوں کے لیے جمعکہ سے غایا پلورل ہیں ظلمات الان نور اور نور کے لیے سنگلر ہیں مطلب نور توہید ایک ہے اور ظلمات بے شمار ہیں اللہ تعالی اپنے ولیوں کو تاریکیوں سے نکال کے نور توہید کی طرف لاتا ہے اور اس کے برقس والذین کافارو وہ لوگ جو کافر ہیں اولیاؤہم التاغوت ان کے ولی تاغوت ہیں تو ولی اللہ کے لیے باستعمال ہوا مومن کے لیے باستعمال ہوا کافر کے لیے باستعمال ہوا شیطان کے لیے باستعمال ہوا جسی لیے اولیاء الرحمن بھی ہیں اولیاء شیطان بھی ہے شکل اسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابی ہے کہ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان اللہ کے اولیاء رحمان کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اب یہ کیا کرتے ہیں جو شیطان کے اولیاء ہیں یخرجونا ہم من نور الى الظلمات نور سے توحید سے صحیح راستے سے غلط تاریخیوں کی طرف نکال کے لے کر جاتے ہیں اولائی کا صحاب النار یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون اس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ نے نبی کے تعلق سے فرمایا کہ نبی بھی علیاء ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفس ہم نبی نبی مومنوں کے ذات ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے دوست نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھنا چاہیے مومنوں کے لئے نبی مومنوں کی جان کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے زیادہ دوست ہے زیادہ قریب یا زیادہ پسندیدہ ہے ولی سے ہی اولا اور اولا سے ہی ولی ہیں و ازواج اور نبی کی بیویاں امہات ہم مومنین کی مائے ہیں نبی کی بیویوں کو جو مومن جو ماں نہیں مانتا ہے وہ مومن بولو ہاں اللہ نے خود کہا نا اللہ نے خود کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفس ہم و ازواج امہات ہم مومنین کی مائے ہیں نبی کی بیویاں نبی کی بیویوں میں سے اگر کوئی ایک کلامتان برابلا کریں اور برابلا کہیں مورد الزام پھیرائیں اور اگر ان کو مانا مانے وہ مومن نہیں ہے یہ رب کائنات کی گواہی ہے آگے بڑھیں حضرین غدیر خم کی جو روایت ہے قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے وہ روایت رکھوں پہلے بتا دیتا ہوں کہ غدیر کے معنی کیا ہے اور خم کے معنی کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے پھر روایت پہ آؤں گا اور اس کی تشریح انشاءاللہ علمی موضوع ہے آپ غور سے سنیے غدیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تالاب چھوٹا سا تالاب جس کو لیک کہتے ہیں چھوٹا تالاب اور خم کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ کا نام بعض روایتوں میں خم بھی ہے لیکن زیادہ مشہور خم ہے ایک جگہ کا نام ہے وہ جگہ کہاں ہے مکہ اور مدینے کے درمیان میں جحفہ نامی جگہ پر جحفہ مکہ اور مدینے کے درمیان جحفہ نامی جگہ پر ہے جو گویا کہ دیکھا جائے تو مدینے سے زیادہ قریب ہیں مکہ کے مقابلے میں مدینے سے زیادہ قریب ہیں اور یہ واقعہ کب پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کب حج کیے دس ہجری کی بات ہے نا آپ حج کیے حج آپ کا آخری حج ہے زلحجہ کا مہینہ آخری مہینہ زلحجہ کے بعد کا مہینہ کون سا ہے محرم سفر ربی الاول انتقال یعنی اس کے اڑائی مہینہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ سلم کی وفات سے اڑائی مہینہ پہلے کی بات ہے آپ نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے مدینہ واپس آتے ہوئے مکہ سے زیادہ دور آ گئے مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے خم وہاں ایک طالاب ہے عام طور سے پانی جہاں پر ہوتا تھا وہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے پڑاؤ ڈالیں اس لئے اس کو کہا جاتا ہے غدیر خم اور یہ آٹھ اٹھارہ ذلہجہ کی بات ہے اٹھارہ ذلہجہ یعنی نو کو یوم آرف آہ تو اٹھارہ تاریخ کی بات ہے یعنی آپ نے حجت الودا کا جو خدبہ دیا نو ذلہجہ اور دس ذلہجہ مناب بھی خدبہ دیا اس عالمی خدبے کے صرف آٹھ دن کے بعد کا واقعہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیر خم یعنی خم کے طالاب کے پاس آپ نے ایک خدبہ ارشاد فرمایا کیوں خدبہ کیوں ارشاد فرمائے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے یہ آپ کو سب سے پہلے معلوم کرنا ہے اور اس پس منظر کو بیان کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ امام بخاری نے اصل قصہ رواح لم بخاری امام بخاری نے روایت کیا سب بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو چالیس پر نو فور تری اور فور نائن ٹھیک ہے امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں حدیث نمبر تئیس ہزار بس پر تین ہزار اتی پر چھے مسند احمد بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی آنی تئیس ہزار بہت حدیث اس کے اندر ہیں امام بیحقی نے کبرا میں روایت کی ہے جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر تین سو چالیس پر دو میں پس منظر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں باقاعدہ صحیح اوثنٹک روایت ہے بخاری کی روایت کیا پس منظر ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے خالد بن ولید کو یمن کی طرف ایک مارکہ ایک مہم کے لیے جنگ کے لیے بھیجا بہت ضروری پس منظر سمجھئے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا حدیث آرام صاحب کو سمجھ میں آ جائے خالد بن ولید جو کہ کمانڈر تھی آپ کو یمن کی طرف کمانڈر بنا کر بھیجا کہ جاؤ وہاں پر تم ایک مہم پہ جاؤ جنگ لڑو جنگ سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ حج کے لیے آگئے خالد دن ولید وہاں چلے گئے تھے اور یہ مطلب پہلے کی بات ہے جو حج کی آیام شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے وہاں بھیج دیئے تھے اس کے بعد پیارنیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے فارغ ہونے کے بعد جیت حاصل کرنے کے بعد جب نبی کو اطلاع موصول ہوئی نبی نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے امیر بن کے جاؤ سارے مسلمانوں کے امیر نبی ہے نبی حضرت علی کو اپنی نیابت کے طور پر بھیج رہے ہیں کہ جاؤ یمن جاؤ یمن جا کے مال غنیمت تقسیم کرو اور مال غنیمت کا اصول یہ ہے اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنا ہے مال غنیمت کیا ہے جنگ کرنے کے بعد ایک حصہ اللہ کے رسول کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے فقیر مسکین محتاجوں کے لیے یعنی بیت المال اور نبی کے لیے ہے کیوں کیوں بھائی نبی کے خاندان کے لیے کیونکہ نبی کے خاندان کے لیے زکاة نہیں ہے نا اسے مال نہیں ہے اس لئے کم سے کم یہ تو ملے اس لئے نبی کے خاندان کے لوگ اگر جنگ میں شامل نہ بھی ہوں مال غنیمت میں سے پانچ ہوا حصہ ان کو جائے گا تو نبی نظرت علی کو بھیجا کہ جاؤ تقسیم کرو چار حصہ اور ایک حصہ لے کر آج ہوا ہمارا ہے قرآن میں اللہ نے فرما سرح نے بھیجا روانہ کیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو ہی کیوں بھیجا پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ سلام ہمیشہ جہاں پر رسک کی بات ہوتی ہے جہاں پر ایک بہت بڑی بات آ سکتی ہے اپنے چہیتوں کو اور اپنے قریبوں کو آگے بڑھاتے تاکہ اگر کچھ آئے تو ہمارے اوپر آئیں نبی ایسے لیڈر نہیں تھے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تو نہیں جہاں پر اچھی بات ہو وہاں پر آگے بڑھائیں اور جہاں پر کچھ کھٹاس کی بات ہو تو آئیں نبی ایسے نہیں بلکہ جہاں پر سب سے اہم کٹھن معاملہ ہوتا اپنے خاندان کے لوگوں کا اپنے لوگوں کا آگے بڑھاتے ایک دو مثال میں دیئے دیتا ہوں اس زمانے میں جنگ کا جو طریقہ تھا عام جنگ سے پہلے دونوں طرف سے دو دو ایک ایک آدمی آپس میں کشتی لڑتے جو جیت جاتے کہتے کیا بھائی منظور ہیں ہار ہو تو اہی سے ہار مان کے چلے جاؤ زیادہ خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر منظور نہیں تو عام جنگ لڑو ہر موقع پہ آپ دیکھو آپ نے اپنی خاندان کے قریبی لوگوں کو آگے بڑھایا آپ نے حضرت آلی کو حضرت آب 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 جب ہجرت کے سفر میں تھے ہجرت کے سفر میں آپ کے بستر پہ سونا جان کو ہتیلی میں رکھنے کے برابر تھا آپ نے اگر خطرات سے کھیلنا ہے ہماری اپنوں کو آگے بڑھایا جائے آپ صلی اللہ سلی اللہ نے جب حج کیے اس سے ایک سال پہلے نو ہجری میں حج فرض ہوا تو آپ نے صاحب اکرام کو بھیجا تو امیر حج بنایا حضرت ابو بکر کو امیر حج حضرت ابو بکر کو بنایا اس کے بعد جب سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی کہ جاؤ جا کر اعلان کر دو اللہ اس کی رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے آج کے بعد کوئی مشرک نہ ننگ تواف کرے گا نہ کعبے پر رہے گا اور نہ ہی اس کے اطراف و اکناپ میں رہے گا سب کو خالی کرنا ہے چار مہینے کا وقت ہے اللہ ایک جن کے ساتھ کوئی اور بات ہوئی ہے یہ جو اعلان کرنا ہے سارے کفار و مشرکین سے پنگا لینے کے برابر ہے نبی نے ابو بکر سے نہیں کہا پیچھے حضرت علی کو بھیجا کہا امیران او معمورا اے علی اللہ کے رسول نے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے تو آج امارت ریلو میں تمہارے پیچھے چلتا ہوں سبحان اللہ کیا صحابہ تھے اور لوگ کہتے آپس میں دشمنیہ تھیں یا معمور یا میری امارت میں تمہیں کچھ حکم دے کر اللہ کے رسول نے بھیجا حت علی نے کہا بل معمورا نہیں میں معمور ہی ہوں میں آپ کے تابع ہی ہوں اللہ کے رسول نے ایک حکم دے کر مجھے بھیجا ہے مجھے بس وہی اعلان کرنا ہے اور دیکھو یہ ایک رسک بات ہے اللہ کے رسول نے حضرت علی کو آجے بڑھا اور اور یہاں پر بھی مال غنیمت تقسیم کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کچھ بھی کرو اچھا کرو پبلک کا معملا حصہ ہے آپ پر انگلی اٹھائیں گی اٹھائیں گی تو اسی لئے اللہ کے رسول علی کو بھیجا حضرت علی گئے یمن یمن جانے کے بعد آپ نے کیا مال غنیمت تقسیم کی تقسیم کرنے کے بعد پانچ واحصہ اپنے پاس رکھ لیے اور دوسری روایت میں تھوڑی اس کی وضاحت ہے اس میں کچھ لونڈیاں تھی لونڈیاں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک لونڈی اپنے لیے لے لیے آپ کو بھی حق ہے اپنے زیادہ عمر والے نہیں تھے جوان جوان تھے وہ تو ایک لونڈی لے لیے اور ظاہر سی بات ہے لونڈی اگر غیر شادی شدہ ہے اسی وقت اس کے ساتھ رہنا جائز ہے تو رات گزارے ان کے ساتھ اور صبح جب غسل کی باز بزرگ صحابہ کو برا لگا باز بزرگ صحابہ کو برا لگا ایک بات یاد رکھی یہ ایج فیکٹر بھی ایک معنی رکھتا ہے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ معذرات کے ساتھ بزرگ سے ہوتا ہر ایک ایسا نہیں ہے بزرگ کو بچوں سے چڑھ ہوتی ہیں یاد رکھی اور اس طرح سے ایج فیکٹر کے بات آتی ہیں تو بعض بزرگ صحابہ اکرام کو چڑھ ہوئی ایک تو نبی نے حضرت علی کو کم عمر کیوں بھیجا ایک بات ہے دوسری بات اب موقع کی تلاش میں اتاق میں آئیں کیا کہ وہ بھی انسان تھے بھئی کبھی ہو جاتا ہے علی نے کیوں اپنے لیے خاص کر سلم کے پاس آکر شکایت کرنے لگے اور یہ ملاقات کہا ہوئی آکر وہ جگہ نامی جگہ ہے وہاں پر آپ سلم تھے آئے یمن سے وہ لوگ آئے نبی در سے آئے سب ملے وہاں پر ملنے کے بعد اب ان میں ایک برائیدہ نامی صحابی ہے بعض روایتیں بڑی وزاعت ہیں اور بھی کچھ لوگ تھے جو عمر دراز صحابہ تھے وہ آکر نبی سے شکایت کرنے لگے آپ نے اگنور کیا پھر شکایت کی پھر اگنور پھر شکایت کی نبی کا معمول تھا اگر کوئی غلط بات کہتے تھے نہ تو اگنور کر دیتے کچھ نہیں کہتے جب بار بار یہ شکایت ہونے لگی اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برائدہ کو بلائیا بلانے کے بعد کہا صحیح روایت احمد نے اس کو روایت کیا کہا یا برائدہ کہا کہا برائدہ بتاؤ فقال یا برائدہ نبی نے کہا برائدہ جو آیت میں نے پڑی نبی نے وہی جملہ کہا بتاؤ اے برائدہ کیا مائی مومنوں کے سب سے زیادہ قریب اور دوست نہیں ہوں برائدہ دینے اقل تبارہ کیوں نہیں اور حضرت برائدہ خود بیان کر رہے دیکھو اللہ حجبر وہ صحابہ دیکھو وقت کی طور پر کچھ بات آگئی تو ہمیشہ برائدہ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ مومنوں کے سب سے قریب ہیں اچھا ٹھیک ہے تو یاد رکھو جب تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو یہ بات یاد رکھو من کنت مولا فعلی مولا من کنت مولا فعلی مولا میں جس کے دوست ہوں علی کو بھی چاہیے کہ وہ دوست محبت کرو علی سے بھی دوست رکھو اور آگے نبی نے فرمایا کیا تم علی سے بغز رکھتے ہو برائدہ نے کہا ہا اللہ کے رسول صاحب کہا وہ لوگ منافقت نہیں تھے ان کے پاس زبان پہ دل پہ نہیں جو ہے ساب بتا دیتے ایک دم ساب ساب ڈسکس کر لیتے اس کے بعد اس سارا واقعہ بیان کی یمن میں ایسا ہوا ہے ہوا وہ ہوا اتنی سارے باتیں ہوئیں اللہ کے رسول نے کہا برائدہ یاد رکھو برائدہ یاد رکھو حضرت علی نے جو لیا ہے نا وہ پانچوا حصہ جو ہمیں بھی لے گا اس میں سے حضرت علی کو جتنا جائے گا اس سے بھی کم انہوں نے لیا ہے اور زیادہ ان کو جانے والا ہے اسی لئے اللہ کے واسطے لا تبغد ہو علی سے بغض مت رکھو جو علی سے دشمنی کرتا ہے من آدہ ہو وہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے اور علی سے ہی نہیں کسی سہادی سے کوئی دشمنی کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کے برابر ہے میں نے شروع میں کہہ دیا اس کے بعد برائدہ کہتے ہیں جب نبی نے کہا لا تبغد ہو علی سے بغض مت رکھو اس کے بعد میرے دل سے بغض نکل گیا اور اللہ کی قسم کا کر کہتا اس کے بعد میں علی سے جی کھول کے محبت کرنے لگا بات آئی ختم ہو گئی نبی نے وزاد کر دی ختم ہو گئی اس کے بعد دیکھو چونکہ حضرت علی کے تعلق سے کچھ باتیں آگئی ہیں اور نبی کے آخری اوقات ہیں نبی ابھی اڑائی مہینے میں تاگ مفارقت دینے والے ہیں کہیں یہ چیز آئندہ کے لیے ایک اشونہ بن جائیں اسی لئے نبی نے کیا سارے سابق کو جمع کیا کہا کہ جمع کرو سلاة جامعہ سب کو جمع کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدوہ ارشاد فرمایا ہے وہ خدوہ کیا ہے سن لے نبی نے جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو سعید بن ارقم روایت کرتے ہیں سعی مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار چار سو آٹھ اور مسعد احمد کی حدیث نمبر انیس ہزار دو سو اسی پر پانچ کیا روایت سن لے سعید بن ارقم کہتے ہیں قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یوما فین خطیبہ آف صلی اللہ سلم ہمارے درمیان خدبہ دینے کے لئے کھڑے ہو گئے کہاں پر ایک پانی کے طالب کے پاس جس کو خم کہا جاتا ہے بین مکہ والمدینہ مکہ اور مدینے کے درمیان اللہ کی تعریف کیے نبی نے واضح نصیت فرمائی ثم قال پھر کہا بہت قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آ جائیں اور میں لبائک کہہ کر تم سے جدا ہو کے جاؤں نبی اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے جدائی کے بعد تمہی اختلاف نہیں کرنا بہت ممکن ہے کہ میں چلا جاؤں لیکن جاتے جاتے میں دو تیجے چھوڑ کے جا رہا میں تمہارے درمیان دوں وزندار چیز مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو مضبوط اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلے چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت اس میں نور ہے اللہ کی کتاب مضبوطی کے ساتھ تھامو وستم سکو بھی اور اس کو دات سے مضبوطی سے تھام لو پکڑ لو کتاب اللہ کو تھامنے کا حکم دیا آل بیعت کو تھامنے کا حکم نہیں دیا یہ یہاں پر فٹ کرتے ہیں یہ یہاں پر فٹ کرتے ہیں یاد رکھ کہ یہ کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے اور کسی سنی عالم نے آل سنت کے کسی عالم نے یہ استدلال نہیں کیا ہے اس روایت سے حضرت علی کی امامت اور خلافت آپ کی وسیعت پر کسی آل سنت اور جماعت کے عالم نے استدلال نہیں کیا ہے اور آپ روایت دیکھ لیں کیا کہا کس کو پکڑنے کے لئے کہا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے اس کی طرف رغبت دلائیں اور کتاب اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے رسول کی حدیث کو مانو وما آتا کم الرسول فخد وما نہا کم عنہ فنت ہو نبی جو دے دے تم لے لو اور یاد رکھ یہاں کتاب اللہ سنت رسول کی بات ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے دیکھو ثم مقال ثم مقال اگر عربی گرامر کی شد بد آپ کو اگر ہو ثم کس کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی گرامر کے سٹوڈنس ان کو پوچھئے ثم جا زائد آیا پھر الگ عمر ثم عمر تھوڑی دیر بعد آیا لطراخی طراخی کے لئے آتا ہے پھر بعد میں یعنی یہ الگ ہے یہ الگ ہے ٹھیک ہے اب دیکھو دو وزندار چیز ایک میرے گھر والے دوسری روایت میں اطارتی کا لفظ ہے میرے گھر والے میرے اہل بائیت ہیں اور اہل بائیت نے کون کون اس سے پہلے ہم معلوم کر لیے ہیں اہل بائیت کے تعلق سے کیا کہا کتاب اللہ کے تعلق سے کیا بتا دیا کہ مضبوطی کے ساتھ تھامو اس کی رقبت دلائیں اہل بائیت کے تعلق سے کیا کرنا ہے اذکر کم اللہ فی اہل بائیت نبی نے تین تین بار کہا میں تمہیں اہل بائیت میرے اہل بائیت کے تعلق سے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں کیا مطلب ہے میرے اہل بائیت سے محبت رکھو میرے اہل بائیت کے تعلق سے اہل بائیت نہ کہو جیسے علی کے بارے میں تمہارا خیال آیا ہے آئندہ اسی باتیں نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ سلم نے دو ٹوک الفاظ نے بتا دیا کہ کتاب اللہ کا حکم کیا آل بائیت کا حکم کیا لیکن جو دو روافظ ہیں وہ کیا کرتے دونوں کو ملاتے نبی نے کہا اللہ کے رسول نے فرما آخری وسیعت دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ ہدایت کا مرکز ہے یہ دین کی بنیاد ہے تو وہ کیا ہے کتاب اللہ اور اہل بائیت یہ استضلال سریع سے غلط ہے دین جو دو بنیاد کہتے ہیں سریع سے غلط ہے کسی آل سنت کے علم نے استضلال نہیں کیا ہے اب آؤ یہ حجت الودا کے صرف آر دن بعد کا واقعہ ہے اگر اس روایت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت خلافت کی بات ہوتی پہلی بات من کنت مولا فعلی مولا مولا کے کیا معنی مولا عربی زبان میں کئے ایک معنی رکھتے مولا آقا اللہ آقا ہے اللہ کے لئے مولا کا لفظ آیا نبی سردار سردار کے لئے مولا آتا ہے چچازاد بھائی کے لئے آتا مولا علی مولا علی چچازاد بھائی تھے کی نہیں تھے اور اور اسی طرح سے دوست کے لئے آتا ولی اولی مولا دوست کے لئے آتا آزاد کردہ غلام کے لئے بھی آتا ہے نبی نے حضرت زائد سے کہا انت اخونا و مولانا تم میرے بھائی ہو اور تم میرے مولا ہو اس سے کہا زائد بن حاری سا آزاد کردہ غلام دے نا آزاد کردہ غلام بہت معنی بگز اور نفرت کے بس منظر میں بتایا جا رہا ہے تو مولا کا کیا مطلب ہوا بگز نفرت کا الٹا کیا ہے محبت تو یہاں پر ولایت محبت ہے نہ کہ ولایت خلافت مراد ہے ولایت محبت ہے کہ علی سے تم علی کو مولا رکھو یعنی محبت کرو مجھ سے محبت کا یہ تقاضہ ہے یاد رکھو اور نبی نے ہر صحابی کے بارے میں کہا ہے یا خاص پس منظر میں حضرت علی کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے یاد رکھی میرے بھائی یہ تو ہوا مولا کے معنی ہے اب آئیے مولا کے ساتھ ساتھ اس روایت کو سامنے رکھ دو چاہر باتیں اور بھی ہم معلوم کرتے ہیں اگر یہ بات تھی کہ آپ نے یہاں مولا سے خلیفہ تصم مراد لیا ہے اللہ کیا ضرور تھی بھائی غدیر خم میں آ کر وہ بھی اشارے کی نائی میں بتائیں آٹ دن پہلے ہی سارے صحابہ تھے کی نہیں تھے وہاں تقریبا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا مجمع تھا حجت الودا میں نبی ساتھ کہہ دیتے وہاں پر کہ میرے بات خلیفہ حضرت علی مسئلہ یہ حل تھا کہ آپ نے تو امیر بنا کر حضرت عبقر کو بھیجا ہیں اور دوسری بات یاد رکھ اگر یہ بات تھے نہیں کیا دونوں کو گڑبر نہیں کرنا ہے اور غدیر خم کے موقع پر آپ نے آل بیت کا تذکرہ کیا ہے کیوں یہ بتانے کے لیے اللہ کے کتاب سے محبت ہے اللہ کے کتاب میں یہ بات ہے لہذا تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور آپ کے آل میں گھر کی گواہی لے لیجی گھر کی گواہی کیا ہے حسن بن حسن اور اس کو امام زہبی نے سیار و اعلا من نبالا میں ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے طبقات میں ساد میں بھی ذکر طبقات ساد میں بھی ذکر کیا گیا ہے حسن بن حسن سیکھ نے ایک رافظی نے آ کر آل بایت کی شان میں ان کی شان میں بہت غلو کرنے لگا انہیں کہا کہ بھائی اسے مت کرو غلو مت کرو کیوں نہیں انتو مولانا تم تو مولا ہو ہمارے دیکھو بلکر صحیح بات ہے لیکن غلو سے مت کام ل اور ایک بات یاد رکھو ہمارے خاندان میں جو مومن ہیں ان سے تم محبت جو لو کیا کہتے ہیں ابو طالب بیال بیت میں داخل ہیں ان کو تداخل کرتے ہیں لیکن نبی کی بیویوں کو داخل نہیں کرتے ہیں اور فاطمہ کو داخل کرتے ہیں فاطمہ کی ماں کو داخل نہیں کرتے ہیں وہ ہے خدیجر رضی اللہ تعالی عنہ اور مباحلہ والی حدیث وہ آیت ہے کہ آپ صلی اللہ عربی گرامر کے حساب سے کیا یہ اہل بیت کہا نہیں نا یہ ہے کیونکہ یہ اہم موقع تھا اسی لئے آپ نے کیونکہ لعنت اور فٹکار کی بات ہے اسی لئے اپنے خاص لوگ کو بلایا اور یاد رکھئے یاد رکھئے امام صحبی نے ابن کسیر نے ابن اسیر نے سب بیان کیا ہے اس وقت نبی کے چچاؤں میں حضرت ابباز زندہ تھے آل بائت ان کو مانتے ہو نبی نے چادر میں ان کو شامل نہیں کیا آپ کے فرزند حضرت ابراہیم اس وقت تھے لیکن بچے تھے ابراہیم تھے بچے تھے تو بتاؤ اگر کہتے کہ یہ پانچ تن پاکی ہیں تو آپ کے فرزند حضرت ابراہیم بھی تو اس وقت زندہ تھے آپ کے چچا ابباز بی زندہ ہے اس وقت اور آپ کی دوسری بیٹیاں اس وقت زندہ نہیں تھی زندہ نہیں تھی کیونکہ یہ دس ہجرے کا واقعہ آئے بھی آخر آخر کی بات ہے تو یاد رکھیں میرے بھائیو ساری باتیں بے بنیاد ہیں اور غلط استدلال ہیں اصل میں یہ جو بات ہے ان میں کہیں بھی یہ مقصود نہیں ہے من کنت مولا فعلي مولا کے جس کے میں دوست ہوں علی دوست بلکل صحیح ہے لیکن میرے بعد خلیفہ عزت علی ہے عبو وقر اور عمر نے ظلم کیا ہیں کہ ساری باتیں غلط ہیں کسی آل سنت جماعت نے اس میں استدلال نہیں کیا ہیں اور یہ کہنا کہ کتاب اور آل بیت دین کی دو بنیاد ہیں یہ بھی غلط مسئلہ ہیں یاد رکی میرے بھائیو یہ غلط استدلال لوگ کرتے ہیں گڑ بڑ کرتے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کتاب اللہ سنت رسول اللہ جت الودا میں کہا یہاں پر نبی نے آل بیت کیوں کیا ہیں اور کیا مقصد ہے یہ بیکگراؤن اور پس منظر سے ساری باتیں آگئی حضرت علی کے خاص باتوں کو لوگوں کے دماغ سے دور کرنا تھا اس لیے یہ نہیں کہ علی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ وسی ہے اور خلیفہ ہے اگر یہ بات ہوتی غدیر خم کی روایت کو روایت کرنے والے امام صحابی اور ابن کسر لکھتے ہیں سو صحابہ روایت کرتے ہیں اس کو کتنے سو صحابہ ان میں آشرہ مبشرہ بھی ہیں آرے آشرہ مبشرہ میں ابو بکر عمر عثمان کو تو تم مانتے نہیں ہو اور یہ غدیر خم کی روایت وہ بھی کر رہے ہیں اور وہ نہیں سو صحابہ تم تو صحابہ بھی نہیں مانتے ہو وہ خود روایت کرتے ہیں ہم اتنا زیادہ مانتے ہیں غدیر خم کی روایت کو لیکن پس منظر کو کونٹس لیس تم پیش کرتے ہو یہ ملا دیتے ہو اور اپنی مطلب کی بات کرتے ہو یاد رکھی ہر زمانے کے اہل احوا کہی طریقہ ہوتا یا تو باطل بے بنیاد موضوع ضعیف روایت یا صحیح روایت کو صحیح نصوص کو صحیح دلیل کو توڑ موڑ کے وہ پیش کرتے ہیں اس میں یہ بات ہوئی تھی اور آخر ایک بات اگر آپ صلی اللہ نے وسیعت کی ہے یہاں پر حتی علی کی خلافت کی بات تو بتائیے یہاں تو سارے لوگ سارے صحابہ نہیں تھے یہ تو صرف یمن کے کچھ لوگ تھے باقی سارے لوگ حجت الودہ سے وہی یہاں سب کو بتا چل جاتا لیکن یہ غلط بات یاد رکھ تو اگر یہ آل بیعت کی بنیاد جو کہہ رہے دین کی بنیاد ہیں آپ کو عجت الودہ میں بتانا چاہئے تھا وہاں پارا اپنی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کہاں یہ جو کہتے ہیں سابہ کے درمیان دشمنیہ تھی یہ ساری غلط باتیں ہیں اس تاریخ پس منظر ہیں کیوں ہوئی ہیں کیوں اس طرح کے بات توڑ مور کیوں کیوں کیے ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس روشنی ڈالی جائے گی یہ کس طرح کے لوگوں نے کیا ایک بات کہہ دیتا ہوں جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں آج تک کسی سنیوں کا ساتھ دے کر نہیں کسی آل سنت جماعت کا ساتھ دے کر نہیں ہے ہمیشہ وہ آل سنت جماعت کے مقابلے میں غیروں کا یہود و نصارہ کا ساتھ دیا ہے کسی بھی جنگ کی بات ہو یا کسی بھی محاذ کی بات ہو کبھی اسلامی تاریخ شروع سے آج تک گواہ ہیں یہ لوگوں نے کبھی کسی آل سنت جماعت کا ساتھ نہیں دیا ہے اور یاد رکھو ہمیشہ آل سنت جماعت انہوں نے نقصان پہنچایا اور یہ کبھی کسی غیر مسلم میں دات و تبلیغ کا کام نہیں کرتے ہیں غیر مسلم دات و تبلیغ کا کام نہیں کرتے ان کی پوری ایڑی چوٹی کا زور ان کا لگایا جاتا پوری طاقت اور طبعہ نہیں سرف ہوتی ہے آل سنت اور جماعت کے خلاف یاد رکی ان کا اصول ہے اور یہ اصول کن لوگوں کا ہے آپ جانتے ہیں اور انہی تک پر حملہ نہیں کرتے جہاں پر دو چار مسلمان بستے ہیں وہاں جہاد کی بات کرنا فساد ہے یاد رکھ تو میرے بھائیو اور یہ سب کیا کر جان مال عزت عبر دین و ایمان اہل عیال کی حفاظت فرمانا اے اللہ تعالی جو جیسے پریشان حال ہے سب کی پریشانی اسے نجات دینا اللہ تبرک تعالی بیماروں کو شفائی کل لی عطا فرمانا جو لوگ پریشان حال ان کے پریشانی اسے نجات دینا جو روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا جو رے کی لی پریشان ان کو خیر کا جو رنصی فرما دینا رشتے ٹوٹتے رشتوں کو بحال پہنچ کر دینا اللہ مسلمانوں کو نیک بنانا ایک بنانا اور اللہ تعالی تو اللہ 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 جگہ ان آیت فرمانا آمین وآخر الحمدللہ رب العالم